بہت پرانے زمانے کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک جلال نامی آدمی رہا کرتا تھا ایک رات اسے اپنے کسی ضروری کام کے لیے دوسرے گاؤں میں سفر کرنا تھا اس زمانے میں عمومن لوگ پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے دوسرا گاؤں وہاں سے بہت دور تھا اس نے رات کو اپنے سفر کے لیے چنا اس کی بیوی کہنے رگی کہ رات کے اس وقت جنگل سے گزر کر سفر کرنا خطرناک ہے تم جانتے ہو کہ رات کے وقت جنات بھوت پریت اور جن چڑے میں ویرانوں میں اپنا بسیرہ کیے رکھتی ہیں اور جنگل میں خطرناک جنگلی جانور بھی گھونتے ہیں اس لیے یہ اکلمندی نہیں کہ تم رات کے وقت سفر کر رہے ہو وہ آدمی کہنے لگا نیک بخت میں ایک بہادر آدمی ہوں میں ان چیزوں سے نہیں رہتا اور ویسے بھی ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں میں رات کے وقت ہی سفر کرنا بہتر سمجھتا ہوں اس کے دوست عزیز رشتہ داروں نے بھی اسے سمجھایا کہ گاؤں بہت دور ہے رات کے وقت سفر مت کرو مگر اس نے کسی کی نہ مانی کلھڑی اپنے کندے پر رکھی اور سفر کے لیے نکل کڑا ہوا وہ اپنے گاؤں سے نکل کر جنگل کے کچھے راستے پھار ہو لیا راستہ ویران تھا اور جنگل میں ہر سو خاموشی کا راج تھا سناٹہ اور ویرانی ہر طرف چھائی ہوئی تھی وہ چلتا چلا گیا سفر کرتا گیا سفر کرتے کرتے وہ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ گیا اسے معلوم نہیں تھا کہ اس وقت جنگل میں تین خوفناک شرارتی جن بھی موجود تھے جو رات کے ویرانے میں جنگل میں بسیرہ کیے ہوئے تھے انہوں نے جب ایک آدم ذات کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ خوشی سے ناچنے لگے وہ بولے آج ہمیں ہمارا شکار مل گیا انہوں نے کہا دیکھو وہ ایک آدم ذات کندے پر کلھاری رکھے ہوئے ہماری طرفی چلا رہا ہے یہ ہمارا شکار ہے آج جنگل کے اس ویرانے میں ہمیں ایک انسان شکار مل گیا آدمی ان تینوں شرارتی جنوں کو دیکھ کر ٹھٹھ کر رو گیا اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا خوف سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اس کے وہموں گوان بھی نہیں تھا کہ اس کا سامنا تین جنوں سے ہو جائے گا ان تینوں جنوں نے اس کو پکڑ کر قید کر لیا پھر تینوں نے اس کے بارے میں آپس میں صلاح مشورہ کیا ایک نے کہا کہ ہم اس کو قید کر کے کیا کریں گے بہتر یہ ہے کہ اس کو رہا کر دیں اور اس پر احسان کر دیں دوسرے جن نے کہا نہیں ہم اس کو قتل کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا لیں گے یہ ہمارا شکار ہے تیسرے نے کہا اس کو قتل کر کے کھا جانے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا ہماری بھوک تو یہ مٹا نہیں سکتا کیونکہ ہم تین ہیں اور وہ اکیلہ وہ اکیلہ ہم تینوں کے آج کی بھوک مٹانے کے لئے کافی نہیں ہوگا بہتر ہے کہ ہم اس کو اپنا غلام بنا کر رکھیں وہ تینوں کسی فیصلے پر متفق نہ ہو سکے اچانک انہیں ایک اور آدمی دکھائے دیا وہ تینوں خوشی سے ناشنے لگے کہ ہمیں دوسرا شکار مل گیا اس دوسرے آدمی نے کہا تم تینوں جنات یہاں کیا کر رہے ہو ان تینوں جنوں نے دیکھا کہ وہ آدمی بڑا بہادر تھا جنات بولے ہم تین جن ہیں اور اس آدمی کو ہم نے پکڑ لیا ہے ہم نے قید کر لیا ہے ہم اس کے بارے میں ابھی تک مشورہ کر رہے ہیں کہ اسے کیا کریں دوسرے آنے والے شخص نے کہا کہ میں تم کو اگر ایک عجیب واقعہ سناو تو کیا تم اس کو چھوڑ دوگے جنات پہلے تو ہسنے لگے پھر کہنے لگے ہاں اگر تمہارا واقعہ واقعی دلچسپ ہوا تو ہم اس شخص کو چھوڑ دیں گے اس شخص نے کہا پھر سنو میرا قصہ نہائیت عجیب و غریب ہے میں بہت مالدار آدمی تھا اللہ تعالی نے مجھے ہر قسم کی نعمت اور دولت سے نوازا تھا لیکن میری قسمت پکڑ گئی ساری دولت ختم ہو گئی عیشیوں میں اڑا دی اور میں مکروز ہو گیا کرز غاؤں نے جب اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو میں ادا نہ کر سکا اور ان سے بھجنے کے لیے ملک چھوڑ کر بھاگ نکلا میں ویرانوں اور سہراؤں میں بھٹکتا رہا ایک جگہ پہنچا تو مجھے شدید پیاس لگی تھی میں ایک کوئے پر جا پہنچا پانی پینے کے لیے جب میں کوئے کے اندر اترا تو کوئے کے اندر سے کسی شخص نے چلا کر کہا یہ پانی مت پینا میں وہ آواز سن کر کوئے سے باہر نکلایا اور میں نے وہ پانی نہ پیا اس کے بعد میری پیاس شدید تر ہوتی چلی گئی مجھ میں پرداشت کی صلاحیت ختم ہو گئی تو میں پھر کوئے میں اترا تو اندر سے پھر کوئی شخص چلا کر کہنے لگا خبردار یہ پانی مت پینا میں کوئے سے باہر آ گیا لیکن پیاس کی شدید سے جب مرنے کے قریب ہوا تو میں پھر تیسری بار کوئے میں اترا تو اندر سے مجھے پھر آواز آئی کہ خبردار یہ پانی مت پینا لیکن اس بار میں نے اس کے چلانے اور روکنے کی پرواہ نہ کی اور میں نے پانی پی لیا جب خوب میں نے پانی پی کر اپنا بیٹ بھرا تو میری پیاس مٹ گئی تو اس شخص نے کہا الہی یہ شخص اگر مرد ہے تو اس کو عورت بنا دے اور اگر عورت ہے تو اسے مرد بنا دے اس کے کہنے کے ساتھ ہی میں اسی وقت عورت بن گیا اور پھر میں چلتا چلتا ایک شہر میں جا پہنچا جہاں ایک شخص نے مجھے دیکھا وہ مجھ پر مر مٹا اور اس نے مجھ سے نکاح کر لیا میں اس کے ساتھ رہنے لگا اس سے میں نے دو بچے جنے اور ایک ارسہ بعد اپنے شہر کی طرف روانہ ہوا میں اسی کوئے پر پہنچا جس کا پانی پی کر میں عورت بن گیا تھا چونکہ مجھے پیاس لگی تھی اس لیے پانی پینے کے لیے میں کوئے کے اندر اترا تو جس طرح پہلی بار کسی چلانے والے نے چلا کر پانی پینے سے مجھے منع کیا تھا اسی طرح اس دفعہ بھی چلایا لیکن شدید پیاس کی مجبوری سے میں نے پانی پھی لیا اور اس کے چلانے کی بلکل پرواہ نہ کی چنانچہ اس نے پھر بدعا دی تو میں عورت سے دوبارہ مرد بن کر اپنی اصلی صورت میں آ گیا پھر اس شہر میں میں نے ایک عورت سے نکاح کیا اس کے بدن سے میرے دو لڑکے ویدہ ہوئے اور آج کل میرے چار لڑکے ہیں دو میری پیٹ سے اور دو میرے پیٹ سے ہیں یہ سن کر جنہوں نے کہا بے شک تیرا واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے اور تیری خاطر ہم نے اس آدمی کی قید کا تیسرا حصہ ماف کیا ابھی وہ اپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان کے پاس سے ایک بیل گزرا جو ہوا کی طرح اڑا چلا جا رہا تھا اس کے پیشے دیکھا کہ ایک آدمی ہاتھ میں لاتھی لیے ہاپتا ہوا دوڑا چلا رہا ہے اور اس کا سانس چڑھا ہوا ہے وہ شخص ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا پھر اس کا حال پوچھا تو اس شخص نے اپنا قصہ کچھ اس طرح بیان کیا جو پہلے سے بھی زیادہ اچھیب تھا اس نے کہا کہ میں اپنا قصہ تمہیں سناوں گا سالی بات تمہیں بتاؤں گا کیا تم بھی اس شخص کا میری خاطر کچھ قصور معاف کر دوگے تو ان تینوں جنہوں نے کہا پلکل شرط یہ ہے کہ تیرا قصہ پہلے شخص سے زیادہ عجیب ہونا چاہیے تو اس آدمی نے کہا سنو ہم ساتھ بھائی تھے اور ہمارا ایک چچا تھا جو بڑا مالدہ تھا اس کی ایک نہائیت خوبصورت لڑکی تھی میرے چچا نے ایک بچڑا پال رکھا تھا اتفاق سے وہ بچڑا ایک دن گم ہو گیا چچا نے ہم ساتھوں بھائیوں سے کہا کہ تم ساتھوں میں سے جو بھی اس بچڑے کو لٹا دے گا اسے ڈھونڈ کر لائے گا میں اس سے اپنی بیٹی بھیہ دوں گا یہ سن کر میں نے اپنی یہ لاتھی ہاتھ میں لی اور اس کے پیچھے اس وقت دوڑتا رہا ہوں جس وقت میں نو عمر لڑکا تھا اور اب بولا ہو گیا ہوں یہ بچڑا تھا اب بیل ہو گیا اور اب تک نہ میں اس بیل کو پکڑ سکا اور نہ یہ بیل تھکتا ہے اور نہ ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کی بات سن کر تینوں جنات نے کہا کہ تیرا واقعہ تو بڑا ہی عجیب ہے چل تیری خاطر ہم نے اس کے قصور کا دوسرا حصہ بھی معاف کیا ابھی وہ آپس میں باتیں ہکر ہی رہے تھے کہ ان کے پاس ایک گھڑ سوار آیا جو گھڑی پر سوا تھا اس کے پیچھے اس کا غلام گھڑے پر سوا تھا دونوں نے سلام کیا علیکس علیک کے بعد اس نے ان کا حال پوچھا تو انہوں نے اپنا اور دوسرے شریکوں کا قصہ سنایا یہ سن کر گھڑ سوار شخص نے کہا کہ اگر میں ان دونوں سے زیادہ عجیب قصہ بیان کروں تو کیا تم اس قیدی کی سزا کا باقی حصہ بھی معاف کر دوگے انہوں نے کہا بلکل اگر تیرا قصہ ان دونوں سے زیادہ عجیب ہوا تو پھر نئے آنے والے نے کہا تو پھر سنو میری ایک خبیص اور بدکار ماں تھی یہ کہہ کر اس نے اپنی گھوڑی کی طرف دیکھا اور کہا کیا اس طرح ہے نا گھوڑی نے اپنے سر کے اشارے سے کہا ہاں پھر غلام کے گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس بدکار کو اپنے اس غلام کے ساتھ متممم کرتا تھا اور گھوڑی سے پوچھا کہ میں سچ کہتا ہوں نا گھوڑی نے سر کے اشارے سے کہا ہاں پھر میں نے اپنے غلام کو ایک دن اپنے کسی کام کے لیے بھیجا اس بدکار نے اس کو اپنے پاس روک لیا اس درمیان میں مجھے نیند آ گئی خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ بدبخت عورت بڑے زور سے چلائی اور ایک چوہہ برامت ہوا اس نے اس چوہے سے کہا کہ سجدہ کر چوہے نے سجدہ کیا پھر کہا قریب ہو وہ قریب ہو گیا پھر کہا غائب ہو جاؤ وہ غائب ہو گیا پھر چکی مگا کر ایک پیارا ستو پی سے اور گھول کر اس غلام کو پلا دیا وہ دونوں پیتے ہی عورت گھوڑی بن گئی اور غلام گھوڑا بن گیا چنانچہ وہ دونوں یہاں تمہارے سامنے وجود ہیں گھوڑی پر میں خود سوار ہوں اور گھوڑے پر میرا یہ گھوڑا ہوں یہ کہہ کر اس نے گھوڑے اور گھوڑی سے کہا کہ میں نے جو کہا وہ سچ ہے نا دونوں نے سر ہلا کر کہا کہ ہاں یہ سن کر انہوں نے کہا کہ جتنے واقعات ہم نے آج تک سنے ہیں یہ سب سے زیادہ عجیب و غریب ہے ہم نے تم تینوں کے قصے سن کر اس آدمی کو آزاد کیا جاؤ اب تم اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو وہ تینوں قصہ بیان کرنے والے اپنے راستے پر ہو لئے اور جنال کندے پر کلھاری رکھے اپنے سفر پر دوبارہ چل پڑا